دیکھئے ایک صاحب کے سوال کے جواب نے فرمایا کہ بیعت میں کیا رکھا ہے اصل چیز تو اتباع ہے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا پوشا ہوگا کسی نے بیعت کے سلسلے میں کچھ پوشا ہوگا ان کے سوال کے الفاظ کیا تھے یہ تو یہاں نہیں ہے لیکن جواب سے اندازہ ہو رہا ہے بیعت کے تعلق سے کچھ پوچھا ہوگا اور فرمایا کہ بیعت میں کیا رکھا ہے اصل چیز تو اتباع ہے اب لوگوں نے بیعتی کو سمجھ لیا سب کچھ کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کچھ کلمات کہلوا لیے اسے کہتے ہیں بیعت ہو جانا اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ گاؤں والوں کے الفاظ میں یہ شیخ مرشد بھی فارغ اور جو مسترشد ہے مرید وہ بھی فارغ فقال حضرت تھانی قدسل لوگے نہ شیخ و مرشد کو پتا کہ میرا مسترشد و مرید کہاں ہے کیا کر رہا ہے اور نہ مسترشد و مرید کو پتا کہ میرا پیر کہاں ہے اور کیا ہے اس کے حقوق کیا ہیں مراد یہ کہ اطلاع اور اتباع کا تعلق نہیں رکھتا ہے پتا تو ہوتا ہے مثلا میرا پیر پاکستان میں ہے یا میرا پیر انڈونیشیا میں مریشیا میں یا سنگاپور میں یا امریکہ افریقہ میں ہیں یہ میں نے کہنے کہ یہ ہے کہ علاقہ اور تعلق اطلاع حال اور اتباع تعلیمات کا نہیں رکھتے تو کیا فائدہ ہوگا بہت بہت سیدھے پیٹھو سیدھے دیکھو ان کی طرف پپشت ہو گئی ایسے بس اب امریکہ کے کوئی بہت بڑے ماہی ڈاکٹر ہوں واقعی حازق ہوں علاج و معالج میں بڑے مستند ہوں بڑے صاحب فن ہوں اور ہندوستان آمیں کوئی ان کی حضاقت فن اور مہارت فن کی وجہ سے انہیں ہاتھ دکھلائے ہاتھ دکھلانا تو ایک تعبیر ہے ان سے بسلسل علاج رجوع ہو اب وہ کچھ دن رہے یہاں مثلا تھوڑا بہت اس نے ان کے بتائے ہوئے نسخے ان کی بتائے ہوئی دوائی ہوئی دوائی ہوئی استعمال کر لی پھر وہ چلے گئے اپنے وطن امریکہ چلے گئے نہ یہ وہاں جاتا اور جا سکتا نہ پھر وہ یہاں آتے اور آ سکتے سکنے سے مراد وہ ہی نہیں آتے نہازہ نہ ان کا کوئی تعلق اطلاع حال کا اور پھر وہ تعلیمات تجویز کرتے نہ اس کا نہ ان کا تعلق اس تجویز تعلیمات کا کتنے ہی بڑے حازق ہو ماہر فن ہو انہیں کیا فائدہ پہنچے گا لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں یہ سب سے بڑا حضر کو کون ہے اس وقت یہ خود اخلاص کے خلاف ہے لیکن اے چاہیے ایسا ماہر معالج ہاں صاحب فن تو ہو ممتبہ سنت بھی ہو کون ہے جس سے ہم نفع اور فائدہ اُڑھا سکے جیسے جسمانی علاج کے سلسلے میں یہی دیکھتے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی گاؤں ہی میں ہو اچھا ڈاکٹر تو کوئی نہیں جا گے گا شہر اس لیے کہ محنت بھی زیادہ اور شہر کا ڈاکٹر پیسے بھی زیادہ لے گا اور پھر دور جانا پڑا کرے گا اور اگر اس شہر میں کام چل سکتا ہو تو کوئی نہیں جائے گا پھر میرٹ اور ڈلی اور چندی گڑھ اور مثلا کہیں اور ہم اچھا کہ ہاں وہ تو بڑی ڈاکٹر ہے ان سے ہمیں نفع اور فائدہ ہوتا ہے ہوسکتا ہے ہماری بیماری دور ہو سکتی ہے ہم شبایاب ہو سکتے ہیں یہاں تو ہر شخص مخلص ہے اور یہ جو اصلاح ہے ظاہر و باطن کا باپ ہے روحانی اور ایمانی اصلاح یہاں اخلاص کب ہے جب ابتدائی میں اخلاص نہیں تو پھر نفع اور فائدہ تو اصلاح ہو بھی کہاں مقصد ملے گا کہاں ابتدائی میں اخلاص ہوں ہم نے دیکھا اپنے بزرگوں کو وہ تو واقعی بڑوں کے ہوتے ہوئی بعض مرتبہ چھوٹوں سے رجوع اس بنیاد پر ہوتے تھے کہ ہم ان سے نفع اور فائدہ اچھی طرح اٹھا سکتے ہیں بعض لوگ حضرت اقدستانیوں کو دوسروں سے رجوع نہ ہو کر ان کی عظمت مقام کے قائل ہونے کے باوجود اور کسی شیخ سے رجوع ہوئے وہاں سے نفع اور فائدہ اٹھایا یہ تو ابتدائی سفر کی اخلاص سے عاری اور خالی ہے تو انتہا میں ہی اخلاص کہاں سے آ جائے گا اور اصلاح ہو ہی کہاں جائے گی یہ بندہ تو بہت سنوں سے کہتا ہے بھائی جب تم اطلاع حال نہیں کر پاتے نہ آ پاتے نفع اور فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور مقصد ہے اصلاح تو وہیں کسی سے رجوع ہو جاؤ نفع فائدہ اٹھاؤ نامزد بھی کر دیتا ہوں کبھی ان سے فائدہ حاصل ہو ہاں وہ تو شرط ہے وہ الگ بات ہے اعتقاد اور اعتماد ہونا چاہیے اور مناسبت ہونی چاہیے صرف اتنی بات کافی نہیں کہ قریب ہو اور آسانی ہو نہیں وہ تو ضروری ہے ورنہ تو پھر جو اصل چیز ہے کہ جس سے جس کے بغیر نفع اور فائدہ نہیں ہو سکتا جب وہی شرط فوت ہے تو مشروط ہی کہاں متحقق ہوگا اور کہاں پایا جائے گا وہ تو ہو اس میں وہی چوری دل کا چور چھپا رہتا ہے پوچھیں گے کن سے تعلق ہے تو کم سلام سب سے بڑے بزرگ کو بتائیں گے تو ہم بھی تو ذرا پوچھیں ہماری بھی تو لاج رہے گی ہمارے وہی جاہ یہ خلط ہے بات چل نہیں تھی بیعت کی کہ بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب بیعت ہی کو لوگوں نے اور اب کیا حضرت اقدستانی قردوسی روح کے ملخوزات اور رشادات میں ہیں یہ اصلہ کہ لوگوں نے اسے اصل سمجھتا ہے حضرت اقدستانی قردوسی روح نے تو بہت سے لوگوں کو اجازت بیعت پہلے دے دی نخلافت ماشاءاللہ ان کی اصلہ ہو گئی اور بعد میں وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے تبرکن و بیعت والا معاملہ بھی ہو گیا وہ اطلاع حال کرتے رہے اور اطباع تعلیمات کرتے رہے تو سدھر گئے اصلہ کے مہنے سدھر جانا اخلاق بھی ان کے اللہ کے قانون کے مطابق ہو گئے اعمال بھی اللہ کے قانون ہیں قلب کے اعمال بھی اور قالب کے اعمال بھی دونوں درست ہو گئے ذکر لسانی اور عمل لسانی کا نام اصلہ تھوڑی ہے کہ تس ہزار مرتبہ ذکر کرنے لگے تو ہو گئے یہ صالح اور ہو گئے ولی اللہ اور ہو گئے سائیب اسلام یہ نہیں ہے بار بار کہا جاتا ہے یہ دیکھو کہ ہمارا کوئی عمل قلب کا این اخلاق اور قالب کیا زبان کا ہاتھ کا پیر کا رہے آنکھ کا کان کا عبادات سے متعلق معاشرات معاملات سے متعلق اللہ کے قانون کے خلاف تو نہیں ہے یہ ہے اسے کہتے ہیں صلح اللہ صلاح سے ہے اس کا تعلق حضرت جو فرمارے اتبعہ سے ہے مرشد مربی اور شیخ جو تجویز کرے اس کی پیرہ بھی کرو ہاتھ پر ہاتھ رکھنا یہ اصلاح کے لئے موقوف علی نہیں ہے لیکن اطلاع حال اور اتباع تعلیمات یہ موقوف علی نہیں ہے خاجہ صاحب نے اپنے اس شہر میں اسی کو تو فرمایا چار چیزیں لازمی ہیں استفادے کے لئے اطلاعو اتباعو اعتقادو انقیاد یا اعتمادو انقیاد اصل چیز تو اتباع ہے اتباع میں بیعت سے بھی زیادہ قوی علاقہ ہو جاتا ہے جب مرشد دیکھتا ہے مربی دیکھتا ہے خادم اشلاح دیکھتا ہے یہ طالب اور صالح کو میرا مسترشد یہ جو کچھ تجویز کرتا ہوں صد فیصد اس کی پیروی کرتا ہے اس کی اتباع کرتا ہے تو اس کے قلب اس کے دل کی توجہ ایسے طالب اور صالح کی جانب ہو جاتی ہے اس سے لباؤ ہو جاتا ہے محبت ہو جاتی ہے قوی تعلق ہو جاتا ہے اور حب شیخ یہ قلید و کنجی ہے اشلاح کی صلاح کی ولایت کی تقوی کی مزرگ کی قرب باری تعالیٰ کی عادت اللہ یوں ہی جائی ہے عقلاً اس کے بغیر پائے جا سکتا ہے امکان عقلی عادتاً یہی ہے اب یہ ایک مضمون بھی ہم نے حضرت اقدس تھانی قدس سے روک ہے ایک ارشاد ایک ملفوض شائع کر آیا حب شیخ بڑی چیز ہے ایسے ہی ہے شیعہ دنیا اب وہ لطیفہ بھی ہو جاتا ہے بعضے لوگ آتے ہیں اہل علم تو تعلق والے بھی ہوتے ہیں اسلاحیہ بیسے ان سے پوچھ لیتا ہوں وہی حب شیخ ہے آپ کے پاس اب وہ مثال کے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ حب شیخ تو نہیں بنگا تو پھر کچھ بھی مراد تو ہوتا ہے وہ پرچہ حب شیخ واضا ہے اس تعبیر میں لطافت ہے ما لا يخفى لا اہل اللطافا وفیه من اللطافا ما لا يخفى لا اہل اللطافا یا بعضے لوگ ایسے ہوئے جن کا دوسروں سے حلائی تعلق ہے ان کے شیخ کوئی اور ہیں وہ شیخ ایسے ہیں جن کے خلفہ بہت ہیں ہم اسے بھی تعلق رکھتے ہیں تو پھر آئے تھے مفتی صاحب نے کچھ دن پہلے میں نے کہا وہ پرچہ آپ کیوں بابا میں نے پہلے کبھی دیا تھا وہ ہے آپ کے پاس حب شیخ کہنے لگے حب شیخ تو نہیں تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے چاہ خلافت ہوں کچھ نہیں ہے حب شیخ شیخ کے قلب کا اگر کسی مسترشیس سے ایسا تعلق ہو جائے تو پھر کیا کہتے ہیں پتہ بھی نہیں چلے گا سلوک کیسے تیہ ہو گیا عشق اول درد دل معشوق پہلا میں شوت اصل محبت پہلے ادھر ہوتی ہے پھر ادھر ہوتی ہے وہ جب ہی ہوتی ہے ویسے نہیں ہوتی ہے جو اصل شیخ ہوگا کہ ہدایہ دیتے رہو اور رسمی طور سے باتیں بناتے رہو اس سے نہیں ہوتا قلب کا تعلق جو لوگ واقعی شیخ ہوتے ہیں اصل چیز تو اتباع ہے اتباع میں بیعت سے بھی زیادہ قوی علاقہ ہو جاتا ہے پھر بیعت ہونے سے جو حقیقی شیخ ہے اس کے قلب کو وہ لگا اور تعلق مرید و منتصف سے طالب و سالک سے نہیں ہوتا جو اتباع سے ہوتا ہے پتا چلتا ہے کہ ہاں جو کچھ تجویز کیا جاتا ہے اس کی پہروی کرتا ہے مانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اب شیخ کا قلب شیخ کا قلب متوجہ ہوا سلوک تے ہوا فرماتے ہیں حضرت آگے اور میں تو تجربے کی بنا پر کہتا ہوں نہیں چیز کوئی نصوص میں تو نہیں ہے اپنا تجربہ حضرت یہ بھی کہہ دیا تجربہ ہو سکے دوسرے کا کوئی اور تجربہ ہو نہیں تجربیات میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کسی کا کچھ تجربہ ہے کسی کا کچھ تجربہ حضرت اپنے تجربے کو بتا ہے اور یہ نہ فرماتے سیدھا کہہ دیتے تو پھر حضرت تھانوئے کوئی دوسر روک کہاں تھے عجیب جامعیت ہوتی ہے حضرت کے کلام میں چاہے وہ بالقلم ظاہر ہوا ہو یا باللسان ہم نے تو دیکھا نہیں کہ کہیں کوئی شرط اور کوئی قید شوٹ جائے اور میری کیا حقیقت اللہ ماں سید سلیمان ندوی رحمت اللہ نے جب حضرت کی رہلت و وصال پر حضرت کے اوپر مضمون لکھا تھا تو یہ بات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارا مواد نظروں کے سامنے ہیں اور اس میں سے حسب موقع چن چن کر کوئی چیز رکھ رہے ہیں کیا مجالے کوئی چیز چھوٹ جائے ایسی جامعے میں یہ فرما دیا تجربے کے بنیاد ہو سکتا ہے دوسرے کا تجربہ اس کے خلاف پر تو اختلاف کی ضرورت نہیں ہے فرمایا اور میں تو تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کو بیعد مذیر ہوتی ہے اگر بیعد کر لیا تو اب نقصان ہوگا ضرر سے مراد وہ یہ اصلاح کا ضرورت اگر بیعد نہ کرتے تو مثلاً اصلاح کی توقع ہوتی اب ختم ہو کیسے اس لیے کہ وجہ بتا جاتا ہے اس لیے کہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مرید ہو کر بے فکر ہو جاتے ہیں طبیعتیں طبیعتوں والے بعض طبیعتیں ایشی ہوتی ہیں کہ ان طبیعتوں کے حامل افراد غیت ہوئے بے فکر بس اب تو بن گیا کہا کہ پیر بخشوا لے گا حالانکہ نہ پیر مرید کو بخشوا سکتا نہ مرید پیر کو یہ کوئی معاملہ تیشدہ تھوڑا ہی ہے اپنے بزرگوں نے فرمایا حضرتان فرمایا کہ چاہے پیر ہی کے حضرت نے کیا لفاظ ہیں کہ پیر ہی کے پسینے چھوٹ رہے ہوں پیر بخشوا لے گا ایسا کچھ اعتفاد ہو را پیدا بس اب دو اب تو ہمارا سلسلے سے تعلق ہو گیا بس اس سلسلے کے لوگ تو سارے جنمتی ہیں پوچھ کرنے دھننے کی ضرورت نہیں ایسے ہوتے ہیں بعض لوگوں کو بیعت مزیر ہوتی ہے اس لیے کہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مرید ہو کر بے پیدا اور اگر مرید نہ کیا بھئی اطلاع حال کرتے رہو ہاں یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا نہیں بس پھر دیکھیں گے پھر ہو جائے گا اب دیکھیں جڑے رہتے ہیں کہ نہیں لگے رہتے ہیں کہ نہیں کام میں جڑے رہیں گے لگے رہیں گے نفع ہوگا پائدہ ہوگا اصلاح ہوگی سزر جائیں گے تو بس ہوگا مقصد حاصل ان کے تسلی کے لیے کہ تبرک پسلو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمات بھی کہلوالو مقصد تو حاصل ہوگی گیا اس لیے انوان لگا ہے کہ اصل چیز بیعت نہیں اتباع ہے تو مجدد ہے نا لوگوں نے تو پیروں نے تو بس سب کچھ بیعتی کو سمجھ رکھائے اس میں پھیلوا دیں گے رسہ کہیں یہ نبیعت ہونا ہو کوئی آئے تھے بزرگ اس کا رسہ بھی پکڑ کے کلمات کہلیے پھر پتا چلا کوئی اور بزرگ آئے اس سے بڑے اگر ہوئے خاص طور سے اس کا رسہ پکڑ کے بھی کلمات کہلیے کیا سب بیڑھنگا بقول حضرت جیڑا بادی قدسی لوگ بے ترتیبہ سلوک بے ترتیبہ سلوک ہاں یہ فرمائے اس سلوک کو جانے ہی کہاں اور پیروں نے کر رکھا ہے سارا معاملہ خراب حضرت تو کر گئے اس طریق کی بھی اس لا طریقت کی بھی شریعت کی بھی تجدیب کر گئے مگر افسوس افسوس جو حضرت کے سلسلے سے واسطہ بلواسطہ اب تو بلواسطہ ہی ہیں مربوط ہیں اور جڑے ہوئے ہیں انہوں نے بھی حضرت کی تعلیمات کو گویا کے گویا کے بھی زیادہ ہے نظر انداز ہی کر دیا ہے